السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو نماز میں اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ نمازی کا احترام دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے نماز اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے اور نماز میں بندہ اپنے خالق کے انتہائی قریب ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بندہ جس قدر اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا قریب کسی اور حالت میں نہیں ہوتا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایک خونخار جانور نے نمازیوں کا ایسا احترام کیا کہ آپ بھی دیکھ کر حیران اور شجدر رہ جائیں گے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر آپ کا ایمان یقیناً تازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر کیسی طاقت چھپا رکھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نماز کی ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ موجزہ کہاں اور کیسے پیش آیا اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے پیارے دوستو نماز کی اس عظیم موجزے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت اور فضلت کا تھوڑا سا بیان پیش کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ نماز اسلام کی پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے قرآن کریم اور حادیث میں جگہ جگہ نماز کی ادائیگی اور پابندی نماز کا حکم دیا گیا جیسا کہ اشاد ربانی ہیں کہ اور نماز قائم رکھو زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ایک اور جگہ اشاد باری تعلیٰ ہے کہ نگہ بانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز اثر کی یوں ہی سورہ ہود میں اشاد باری تعلیٰ ہے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں پیارے دوستو یاد رہے کہ یہاں دن کے دونوں کناروں سے مراد صبح و شام ہے زوال سے پہلے کا وقت صبح اور بعد کا وقت شام میں شامل ہے صبح کی نماز فجر کی اور شام کی نمازوں میں زہر اور اثر شامل ہے یاد رہے کہ قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کو مشرقوں کی مخالفت قرار دیا گیا جیسا کہ اشاد ہے کہ نماز قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو یوں معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا دراصل مشرقوں کی مثل ہوتا ہے اس کی وضاحت آقائد ہو جہاں صبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اشاد سے بھی ہوتی ہے کہ مومن اور کفر کے درمیان فرق محض نماز کا چھوڑنا ہے یعنی نماز ہی مسلمان کی پہشان ہے مسلمان کے اگر پہشان کرنی ہو تو اس کی پہشان صرف اور صرف نماز سے ہو سکتی ہے جب منادی کرنے والا معزن پکارے گا تو مسلمان پوراً مسجد کی طرف بڑھنے لگے گا جبکہ کافر کو کوئی پرواہ نہ ہوگی لیکن دوستو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان نماز کی اہمیت کو فراموش کرتا چلا جا رہا ہے حالانکہ پیارے دوستو قرآن کریم میں واضح وعید سنائی گئی کہ ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیجے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں گنی کا جنگل پائیں گے روایت کے مطابق غنی دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں قواں ہیں جس میں دوزخ والوں کی پیپ گرتی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ جہانم کی سب سے زیادہ گرم اور گہری وادی ہے اور اس میں ایک قواں ہے جب جہانم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوے کو کھول دیتا ہے یہ قواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سودھ خوروں اور والدین کو تکلیف دینے بالوں کے لیے ہے پیارے دوستو قرآن کریم میں منافقین کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ وہ نماز پڑھنے میں سوستی کرتے ہیں اور اسے بوجھ سمجھتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو بھاری جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں منافقوں کے مطالق سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافقوں پر پجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں اور یہ اگر جانتے کہ ان نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسڑتے ہوئے بھی چلے جاتے پیارے دوستو قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے ہرگز مشکل نہیں جو اللہ رب العالمین اور روز آخرت پر یقین لگتے ہیں جیسا کہ ارشاد بھاری تعالی ہے اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں یعنی یقین لگتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان پر پانچ نمازیں ادا کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے سے سستی کرنا خصوصا فجر اور عشاء کی نمازیں ادا نہ کرنا منافقوں کی نشانی ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ نماز نہ پڑھنا کافروں کا طریقہ ہے اسی لیے صحابہ اکرام آمال میں سے نماز کو چھوڑنے کی سوا کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے پیارے دوستو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حدیث پاک میں بچپن ہی سے نماز پڑھنے کی تاقید فرمائی تھے نبی کریم آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز میں غفلت کرنے پر انہیں مارو پیٹو اور اس عمر سے ان کے بستر الگ کرتو پیارے دوستو چوبیس گھنٹوں میں یعنی دن اور رات میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر پانچ نمازیں فرض کی گئی چنانچہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے نماز وقت سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی اور وقت گزرنے پر نماز غذا ہو جاتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ پانچ نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ان کو مقرر کیے گئے وقت کے اندر اندر ادا کرنے کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے اور نماز کو وقت بے وقت پڑھنا ہرگز ٹھیک نہیں ہے پیارے دوستو ثابت ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کی اس خاص اور اہم عبادت کا احتمام کرے گا تو اللہ اس کے قریب آنے والی ہر بلا سے اسے محفوظ رکھے گا اور ہر مشکل میں اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا پیارے دوستو اگر اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا جائے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان شخص اپنے بیٹے کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے اور مسلمانوں کے دشمن جب کسی مسلمان کو نماز ادا کرتے دیکھتے ہیں تو وہ یہ منظر برداشت نہیں کر پاتے ان باپ بیٹوں کو نماز ادا کرتا دیکھ کر ایک یہودی نے ان پر اپنا خونخار کتا چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کو زخمی کرے اور انہیں نقصان پہنچائے لیکن سوشل میڈیا پر بائر ان تصاویر اور فوٹیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ان نماز ادا کرنے والے باپ بیٹے کی طرف آتا ہے لیکن ان کو نماز کی حالت میں دیکھ کر ان کے قریب پہنچ کر رک جاتا ہے اور یہ کتہ کچھ دیر ان پر بھوکنے کے بعد آرام سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے سبحان اللہ پیارے دوستو یہ نماز کی ہی طاقت ہے اور نماز ہی کا موجزہ ہے کہ نمازی کو نہ کوئی بلا پہنچ سکتی ہے نہ کوئی مسئبت اور ہر مشکل میں اللہ تعالی خود نمازی کی مدد کرتا ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان نماز کی اس دولت کی قدر نہیں کرتا پیارے دوستو نماز کی متعلق احادیث نبوی میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز ایمان کی نشانی ہے نماز شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے نماز میدان عمل ہے ہر عمل نماز کے تابعے ہے روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا نمازی کے ساتھ ہر چیز خدا کی عبادت گزار ہے نمازی کا گھر آسمان والوں کے لیے نور ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین